موسیقی موسیقی اچھا لگا کہ آپ نے شائری کی حفاظت کی میں بھی آج کچھ ایسا نہیں بڑھنا چاہتی ہوں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں ایک غزل کے شیر پڑھتی ہوں اس کا کردار آپ سب ہے آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں بطور خاص یہ غزل کا مطلع آپ تک پہنچاتی ہوں سمات کیجئے گا میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئے ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئے میری قسمت میں کوئی سہلی نہیں میرا بہت 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 شکریہ حضرت اگر آپ اچھی شاعری پہ خاموش رہیں گے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شیر بھی پڑھتی ہوں ایک باپ کے حوالے سے شیر پڑھتی ہوں مات کیجئے گا کہ کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے جس ہتھیلی میں شادی کی مہندی رچے جس ہتھیلی میں شادی کی مہندی رچے میرے ہاتھوں میں ایسی ہتھیلی نہیں میرا بچ کیا کہنا کیا کہنا بہت بہت شکریہ حضرت یہاں پر بہت سی مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں یہ شیر میں پڑھتی ہوں اکثر بزرگ نصیحت کرتے ہیں بچوں کو اور بہت سے لوگ بات کو ہس کر سنتے ہیں اور رو کر اڑاتے ہیں شیر پڑھتی ہوں سنیے گا کہ آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جنگلی اٹھائے کوئی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم غم کی آنسوں پر گھم کی آگوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں شیر سنیے پڑھتی ہوں ارشاد کہ تاج محلو کا کوئی ارادہ کہا میری منزل کوئی شاہزادہ کہا جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میرا پڑھتی ہی کیا کہنا کیا کہنا یہ میچ فکسنگ ہے حضار بہت پہشوئی کہ آپ نے اچھے شیر کی حفاظت کی اور یہ مختے کا شیر ایک باپ کے حوالے سے پڑھتی ہوں کہ آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا فسوس نقحت رہے گا سدا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا فسوس نقحت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنو میں کا جگنو میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنو میں اس کے آنگن کی کوئی چمیلی نہیں میرا بابا 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 موسیقی موسیقی موسیقی